دوستو میرا نام ہے خامت شبیر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے تین بدترین دشمنوں کے بارے میں جی ہاں دوستو تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میرا سب سے زیادہ بدترین دشمن ہے وہ یقینی طور پر وہی ہے جو ہر وقت مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور مجھے دنیا اور آخرت میں تباہ برباد دیکھنا چاہتا ہے تو بات بہت ہی واضح اور کھلو لفظوں کے اندر ہے کہ سب سے پہلا میرا جو دشمن ہے وہ جو ہے وہ شیطان ہے جی ہاں دوستو شیطان وہی شیطان جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا پہلے پہلے لیکن پھر تکبر کی وجہ سے اس نے غرور کیا اور میرے اور آپ کے جو بابا ہیں عزیز آدم علیہ السلام ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہو اور شیطان بن گیا تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ میرا دشمن ہے نمبر دو پر میں بات کرتا ہوں تو میرا اپنا جو نفس ہے جی ہاں دوستو سب سے بتری دشمن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمزان مبارک کے اندر جو ہے وہ سرکش شیطین تو قید ہو جاتے ہیں لیکن کیوں لوگ برائی پر آمادہ رہتے ہیں اور کیوں پھر بھی ترہ ترہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کا نفس ہوتا ہے جس کے اندر شیطان نے اس قدر جو ہے وہ یعنی برائیوں کو بھر دیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بھی عام طوپے سے برتے ہوئے نظر نہیں آتے تو دوستو نمبر تین پر جو میرا دشمن ہے ہر وہ منافق شخص ہے جس کی میں پہچان تو گویا کہ نہیں کر سکتا اور آج کے دور کے اندر آپ کسی کو بھی منافق کا تانہ نہیں دے سکتے کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے لیکن دوستو بہرحال ان لوگوں کو ہمیں ضرور تلاش کرنا ہے کہ جو ہمارے مو پر تو باز دوہ بہت زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیٹ پیچھے ہماری ایک خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ہمارے ایک خلاف پلینز بناتے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے تو ہر وہ شخص جو کہ منافق ہے جو آپ کے مو پر تو کچھ ہے لیکن پیچھے پیچھے آپ کی برائیہ کرتا ہے یقینی طور پر وہ آپ کا تیسرا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے تو یہ تو تھے تین دشمن نمبر ایک پہ شیطان نمبر دو پہ نفس اور نمبر تین پہ ہر وہ منافق شخص جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان دشمنوں کو پہنچانے کی توفیق ہے پہچاننے کی توفیق اتا فرمائے اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سبح آمین ملتا ہوں کہ آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ